اسلام علیکم بیٹا اگر آپ css 2025 کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کی css کی جرنی میں آج کا یہ لیکچر بہت امپورٹنٹ اور ویلیبل ہونے والا ہے میرا نام ہے غلام مرتضی دہر میں پچھلے سات سالوں سے css اور پی ایم ایس ایس پنرز کو پڑھا رہا ہوں بچہ آج کی اس لیکچر میں آپ کو میں css 2025 کی پرپریشن کو لے کے کمپلیٹ روڈ میپ پرپریشن کی سٹیٹیجی پروائیڈ کرنے لگا ہوں آج کی اس کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگلے چھے سے آٹھ مہینوں میں آپ نے css کے بارہ سبجکس کس طرح سے تیار کرنے ہیں کمپلسری سبجکس کے لیے کون سی کتابیں اور ریسورسز کنسرڈ کرنے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے جو most common optional subjects ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ i will highlight کہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جو پرپریشن کے دوران بچے کرتے ہیں سو ان غلطیوں کو آپ نہ کریں اور آپ کے پاس ہونے کے chances بڑھ جائیں لیکچر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب نیو css aspirants کے لیے آپ کے ٹیچر کی طرف سے آپ کے لیے gift ہے اس point پہ آپ کے پاس کتابوں کا access نہیں ہے resources نہیں ہیں اپنی css کی journey start کرنے کے لیے تو figure کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے coordinator کو اس whatsapp number پہ آپ نے اپنا نام اور اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے css 2025 aspirant یہ لکھ کے آپ نے میرے coordinator کو اس whatsapp number پہ text کر دینا ہے اور اس کے reply میں وہ آپ کو کتابوں کا بھندار provide کر دے گا اپنی css کی journey start کرنے کے لیے آپ کو compulsory subjects پہ most common optional subjects کے اوپر resources مل جائیں گے جس کے ذریعے آپ اپنی css کی تیاری start کر سکیں گے سو ایک منٹ کا یہاں پہ آپ بھلے ہی pause لے لیں جیسے آپ text کر لیں اس whatsapp number پہ اپنا نام اور اس کے ساتھ لکھیں css 2025 aspirant اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں text کر لیا چینری آگے بڑھتے ہیں آپ کو میرا coordinator اس طرح کا folder provide کر دے گا اس کی access provide کر دے گا یہ compulsory subjects optional subjects اس کے ساتھ ساتھ new batches جو ہماری online ہو رہی ہوں گے ان کی announcement کے posters بھی ہوں گے اگر آپ compulsory subject folder کو open کریں گے تو اس میں جو بھی css کے compulsory subjects ہیں ان کے الگ الگ سے folders بنے ہوئے ہیں ہر ایک folder میں کتابیں resources موجود ہیں like wise optional subjects کو ایک folder کو open کریں گے تو اس میں بھی number of آپ کو folders مل جائیں گے option subjects کے اوپر تو آپ کو اسی طرح کا folder کا access مل جائے گا click کریں یہاں پہ آپ کو css کا syllabus جو ہے fpse کا وہ بھی مل جائے گا کہ اس subject کا کیا syllabus ہے تو آپ کی journey start کرنا یہاں سے اس point onward آسان رہے گی کہ کوئی بہانہ نہیں رہے گا کہ کتابیں buy کر دی ہیں پھر شروع کرنا یہیں سے start کر لیں اچھا نہیں آگے بڑھتے ہیں css میں بیٹا تین stages ہوتی ہیں پہلے css کے exam میں screening test ہوتا ہے اس کے بعد اب کیا written exam ہوتا ہے اور then interview آج کی اس class میں ہم written part کی preparation کے اوپر پوری discussion کریں گے کہ جو css کے 12 subjects ہیں ان کو تیار کرنے کے لیے میری نظر میں کیا اچھی strategy ہے سات سالوں کا تجربہ ہے بچوں کو پڑھاتے ہوئے تو اسی تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ strategy آپ کے لیے تیار کی ہے اس سے پہلے جو screening test ہے comparatively آسان ہے اس کے اوپر ایک ڈیٹھ گھنٹے کا lecture already میں نے upload کر دیا ہے تو وہ بھی آپ چینل پر search کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم written part کی تیاری کیوں پر بات کریں گے کہ اس کو آپ نے کس طرح سے written part کو تیار کرنا ہے most crucial stage ہوتی ہے css کے exam میں آپ کو written paper پہ آپ پاس کرنا ہے اکھر ہی آپ اس interview stage پہ جا کے پہنچتے ہیں اب css کے exam میں آپ کے پاس 6 compulsory subjects ہوتے ہیں اور آپ کے پاس چند optional subjects ہوتے ہیں یعنی 600 marks کے آپ کے compulsory subjects اور 600 marks کے آپ کے optional subjects optional subjects آپ کے 6 سے 7 group دیئے ہوتے ہیں ہر group میں سے آپ نے ایک subject opt کرنا ہوتا ہے اور ہر student اپنی optional subjects کی selection different رکھتا ہے اب ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ optional subjects میں سے 200 marks کا ایک subject opt کریں باقی آپ نے کیونکہ 600 marks کے opt کرنے ہیں remaining آپ 100-100 کے 4 subjects opt کریں ہیں this is the most common pattern جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ ایک pattern یہ بھی ہوتا ہے کہ دو 200 marks کے دو subject بچے opt کرتے ہیں یعنی 400 marks یہ ہوگی اور remaining 200 marks کے لیے 600 marks کے دو subject اور یعنی اس کا مطلب 1,2,4 subjects common pattern یہ ہے کہ ایک آپ نے 200 marks کا subject opt کر لیا remaining آپ نے 400 marks کے لیے 4 اور subjects opt کر لیا تو اس pattern کو لے کے ہم discussion کو بڑھائیں گے 600 marks آپ کے کمپلسری کے اور 600 marks آپ کے optional کے تو 1200 آپ کے رٹم میں css کے exam میں marks ہوتے ہیں اور اس میں سے بھی آپ نے صرف 600 score کرنا ہوتا ہے اور subject میں passing marks لیتے ہوئے exam کو پاس کرنے کے لیے so یہاں پہ اس lecture میں ہمارا focus جو most common pattern ہے اس کے اوپر ہوگا جس میں آپ ایک 200 marks والا subject opt کرتے ہیں اور remaining 4 subject آپ کے 100-100 marks والے ہیں تو اتنے کل ملا گیا آپ کے 600 marks کی optional ہو گئے optional کے subject selection کی اوپر ایک separate lecture ہو سکتا ہے اس وقت تک میں نے upload کر دیا ہو اس ویڈیو کی description میں آپ کو لنک مل جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے optional subject کی selection کرنی ہے most important part ہوتا ہے آپ کی css journey کا correct آپ نے optional subject select کر لیے تو آپ کا score بھی اچھا آنے کے chances ہو جاتے ہیں اچھا سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جو css کے compulsory subjects ہیں جو سب کی لیے لازمن ہیں جو سب aspirants کی یہ same رہتے ہیں اس میں آپ کی یہ چھے compulsory subjects ہیں انگلیش essay انگلیش برسین composition grammar کا paper ہے then journal science and ability math اور science کا یہ paper ہوتا ہے then gk میں آپ کے آ جاتے ہیں current affairs کا paper پاکستان affairs کا paper islamic studies کا paper یہ سارے papers جو ہیں hundred hundred marks کے ہوتا ہے لیکن اس میں انگریزی انگلیش essay کا paper پرسی writing کا paper اور islamic studies کا paper ان تین papers کو pass کرنے کا جو score ہے 40 ہے ہر ایک paper میں آپ نے 40 score کرنا ہے لیکن یہ بیچ والے جو تین سبجیکٹ ہیں general science and ability current affairs پاکستان affairs یہ gk کے papers ان کو کہا جاتا ہے general knowledge کے تو تین ہوگے تین سو marks تو ملا کے اس میں آپ نے one twenty score کرنا ہوتا ہے out of three hundred اگر آپ نے ایک paper fail بھی کر دیا اس میں آپ کے دس بارہ نمبر آگئے لیکن دو papers میں science میں اور باکستان affairs میں اگر آپ کے ساٹھ ساٹھ نمبر آگئے تو پھر بھی آپ کا یہ پورا set pass کہلائے گیا تو کیوں کل ملا کے ان تینوں subjects میں aggregate آپ نے one twenty یا one twenty plus لینا ہوتا ہے pass کرنے کے لیے سو یہ passing criteria ایسے english اور islamic studies کے لیے 40 ہے باقی ان تینوں کو ملا کے passing آپ کا criteria ہوتا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے اب آپ کی جو css کی twenty 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 five کے لیے جو journey ہے جو roadmap ہے جو strategy ہے اس کو میں نے بچے تین چار پانچ phases میں divide کر دیا ہے phase one two three four five پہلا phase دین مہینوں کا then دوسرا phase دو مہینوں کا then تیسرا phase ایک month کا چوتھا phase again one month کا اور fifth phase جو ہے وہ آپ کا exam تک چلنا ہے ہر ایک phase میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا phase یہاں پہ آپ کا جو ہے نا یہ months میں نے لگا دی ہے one two three four five six seven seven month کا study plan ہے strategy ہے یہ کیا کیا کرنا ہے یہ boxes fill بھی ہوتے جائیں گے ساتھ ساتھ میں تو آپ کا جو پہلا phase ہے یہ تین مہینوں کا ہے first three months ان ان تین مہینوں میں آپ نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو آپ نے اپنا نام اور یہ css twenty twenty five aspirant لکھ کے بیرے coordinator کو اگرے text کر دیا ہے تو آپ کو resources مل گئے ہوں گے اس میں آپ کے پاس syllabus بھی آئی گیا ہوگا کہ آپ نے css میں جو کونسا fpse کا given syllabus ہے جس کو follow کرنا ہے تو syllabus آپ نے سب سے پہلے download کر لینا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا syllabus ہے اب ان first three months میں آپ نے compulsory subjects کے اوپر کام کرنا ہے جو چھے compulsory subjects میں نے ابھی آپ کے سامنے لسٹ کیا ہے نا انگلیش ایسے پرسی composition gk کے papers ان کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے تو ان کے اوپر کام کرنے سے پہلے پہلے resources بھی list کر لیتے ہیں انگلیش کے لیے fpse نے کوئی کتاب resource list نہیں کیا لیکن میں اپنے تجربے سے چند آپ کو یہاں پہ resources بتا رہا ہوں جس میں Alice oshima کی يک کتاب ہے academic writing کے اوپر بہت اچھی کتاب ہے پھر agrafing آپ کو sentence structure essay کا structure کافی چیزیں آپ کو اس میں مل جائیں گی میری اپنی کتاب اگر جس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پبلش ہو چکی ہے تو اس کے اوپر separate ویڈیو ہوگا ایسے کہ اوپر میں کتاب لکھ رہا ہوں final phases میں ہے جس وقت یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس وقت یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی اگر فیوچر میں آپ دیکھ رہے ہیں تو ہو چکی ہوگی تو یہ بہت اچھا ریسورس ہوگا اس کے علاوہ 101 ایسیز that will change the way you think یہ بہت اچھا کتاب ہے یہ بھی اگین آپ کو اس کا پی ڈی ایف مل جائے گا کارڈینیٹر سے اس کے علاوہ انگلیش کے سبجک کے لیے یہ تو ایسے کے اوپر دو ریسورس میں نے آپ کو بتا دیئے تین بتا دیئے میری اپنی کتاب آنے والی ہے جو اکیڈمک ڈائٹنگ ایلس اوشیما کی دین 101 ایسیز انگلیش گرامر کے لیے رین وارٹن کی کتاب ہے اس کے علاوہ پریکٹیکل انگلیش یوزیج ہے مائیکل سوان کی جی آری کی آپ کو جو ہے نا ووکیبلس ٹیار کرنی ہے منگوش کو ریفر کرنا ہے اچھا سینٹنس سٹرکچر کے اوپر اگین آپ کو جو ڈیٹا ملے گا یہ ٹیٹس کرنے کے بعد سینٹنس سٹرکچر کے اوپر نمبر آف ریسورسز ہے وہ آپ کو ڈرائیف پہ مل جائیں گے ایٹی ایمز کی اوپر بھی نمبر آف ریسورسز مل جائیں گے انگلیش کے لیے ایک پاکستانی جو ہے نا کانٹیکس میں کتاب لکھی گئی ہے کریمداد چکتائی فارمر جو ہے نا سی ایس ایس کولیفائر اچھا اچھی کمپائلیشن ہے یہ کتاب بھی آپ ریفر کر سکتے ہیں اچھا یہ انگلیش ایسے کے لیے ریسورسز یہ انگلیش گرامر ان کمپوزیشن کے لیے ریسورسز اس کے علاوہ آپ کا جو سائنس والا سبجیکٹ ہے جس میں جنرل سائنس ان ایبلیٹی ماتیمیٹکس دونوں آ جاتے ہیں تو سائنس کے پورشن کے لیے مارکیر سے آپ کسی بھی پبلشر کی کتاب لے لیں سیلیبس آپ کے پاس الریڈی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہر ایک ٹاپک کو تیار کریں یوٹیوب پہ آپ نیشنل جیوگرافی کے ویڈیوز دیکھ لیں اس ٹاپک کے اوپر جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں ڈسکوری چینل کو دیکھ لیں میٹس کے پورشن کے لیے سائنس میں آپ کو ساٹھ مارکس کا جو ہے نا سائنس کا پورشن ہوتا ہے چالیس مارکس کا آپ کا میٹس کا پورشن ہوتا ہے تو میٹس کے پورشن کے لیے آپ جی آری کی کپلان کی کتاب ہے اس کو دیکھ لیں انڈیا کی رائٹر کی ایک کتاب ہے ڈاکٹر آر اس اگروال کی کتاب ہے اس کو آپ دیکھ لیں آر اس اگروال کی کتاب بھی اگین آپ کو ریسورسز میں کوڈینیٹر پروائیڈ کر دے گا تو یہ آپ اس کو دیکھ لیں اس کے علاوہ پاکستان افیرز کرنٹ افیرز اور اسلامی سٹیڈیز ان سبجک کے لیے پاکستان افیرز کے لیے ایک تو پاکستان کی پری پارٹیشن کا پورشن ہے پری پارٹیشن میں ٹریک ٹو پاکستان کی کتاب ہے احمد سعید کی ڈاکٹر سلطان خان کی کتاب ہے پاکستان پاسٹ پریزن فیوچر پوسٹ پارٹیشن کے لیے یعنی آزاد ہونے کے بعد والا ٹائم پاکستان فورن پالیسی عبدالسطار کی کتاب ہے حامد خان کی کتاب ہے کنسٹیوشنل پولٹیکل ہسٹری پاکستان ورلڈ افیرز بائی شمشاد احمد اب دیکھیں یہ ساری ساری آپ نے کتاب میں بچہ نہیں پڑھنی ہوتی آپ نے سلیبس میں سے ٹاپک دیکھنا ہے کہ پاکستان افیرز کا سلیبس آپ نے اوپن کر لیا افیرزی کا اس میں جو ٹاپک ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اچھا یہ ٹاپک آپ نے ایک کتاب سے پڑھ لیا پاس پیپر میں سوال دیکھ لیا اس دین چار پیپر میں سوال آپ حل کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی ایک ایسا ڈائمینشن ہے جو آپ نے جو کانٹنٹ پڑھا ہے وہاں سے کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو دوسری کتابوں میں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اپنے نوٹس بنا لیں ایک ہی ٹاپک کو نمبر اف بکس سے آپ دیکھیں کہیں پہ نیا مٹیریل نیا ڈائمینشن لے جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے ٹاپک تیار کرنا ہوتا ہے کتابوں سے ساری ساری کتابیں نہیں پڑھنی ہوتی سلیبس آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے لائک وائز کرنٹ افیرز کے لیے آپ اسی بھی پبلیشر کی کتاب لے لیں مارکٹ سے کرنٹ افیرز کا جو سلیبس ہے اس کے اوپر فاؤنڈیشن ڈبلیپ ہو جائے گی دن ڈان کو آپ پڑھتے رہیں لوکل میکزینز میں جہانگیر کا اچھا میکزین ہے انٹرنیشنل میکزینز میں فورن افیرز ایکانومسٹ یہ آپ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ اگین پاکستان افیرز اور کرنٹ افیرز کے اوپر میری کتابیں بہت جلد پبلیش ہونے والی ہیں پاکستان افیرز کی کتاب موڈیوز میں پبلیش ہوگی پیر پارٹیشن کے اوپر پوسٹ پارٹیشن کے الگ اور آپ کی اگین کرنٹ افیرز کے اوپر بھی جو میں کتابیں پبلیش کر رہا ہوں جو میں بھی لکھ رہا ہوں کافی میں نے ان کو کمپلیٹ کر لیا تھوڑا سا ایسا رہتا ہے جس میں ڈومیسٹک افیرز آپ کے ریجنل افیرز گلوبل ایشوز ہر پورشن کے لیے الگ موڈیوز ہوگا تو موڈیوز وائز کتابیں پبلیش ہوگی تو وہ اگر ہو چکی ہوں گی تو ان کے اوپر الگ آپ کو فیچر میں ویڈیوز مل جائیں گے اگر اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر پبلیش ہو چکی ہیں کتابیں تو آپ کو اگین یوٹیوب پر ساچ کرنے سے آ جائے گا برحال یہ ریسورسز ہیں اسلامی کے سٹیڈیز کمپلسری پیپر ہے اگین اس کے لیے آپ نے انٹرڈکشن تو اسلام بائی ڈاکٹر بائی ڈاکٹر حمید اللہ دہ ہسٹری آف دہ قرآنک ٹیکسٹ مصطفیٰ آزمی کی کتاب ہے اگین کریمداد چکتائی کی کتاب ہے اسلامی کے سٹیڈیز کے اوپر اچھا کمپائلشن کیا ہے انہوں نے سارے جو بھی ریسورسز ہیں آپ کے ریکمڈیٹ ان کو دیکھ انہوں نے کمپائل کیا ہے تو اسلامی کے سٹیڈیز کے لیے بھی اور انگریش کے پیپر کے لیے بھی کریمداد چکتائی کی اچھی کتاب ہیں تو یہ کمپلسری سبجیکس کے لیے ریسورسز ہیں چرنی کو کیسٹارٹ کرنے کے لیے اور کافی آپ کو جو یہ ریسورسز یہاں پہ میں نے منشن کیے ہیں ایٹی نائنٹی پرشنٹ آپ کو میرا کوڈینیٹر جس فولڈر کا ایکسس پروائیڈ کرے گا وہاں پہ آپ کو یہ جیزیں مل جائیں گی آپ نے لازمان کر دینا ہے اپنا نام اور سی ایسس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی اسپرن لکھ کے بار بار اس کے اوپر میں اس لیے اسٹریس کر رہا ہوں کہ ٹائم لی آپ کو ریسورس مل جائے اب ان فرسٹ تین منت میں آپ نے کرنا کیا ہے بیٹا آپ نے اپنی تیاری کا آگاز کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے انگلیش ایسے اور گرامر کو منشن کر دیا ہے آپ نے تیاری انگلیش ایسے اور گرامر پورشن اب آپ نے تیاری انگریزی کی اس لیے کرنی ہے کہ بچے گلتی یہی کرتے ہیں کہ انگریزی کی لکھنے کی تیاری آخر میں کریں گے کیونکہ آپ کا ہے یہ ریٹن ایگزیم اور اگر آپ لکھنے کو آخر میں سیکھیں گے تو یہ تیاری ہو جائے گی اس لیے میں نے دیکھ سارے جو سات منت یہاں پہ پرپریشن کی سٹیٹیجی ہے یہاں پہ ایک پورا ہم نے رو مرج کر دیا ہے آپ نے ہر منت میں تو آؤ یور سی اس پرپریشن انگریزی کی تیاری جاری رکھنی ہے ایسے کی پریکٹس جاری رکھنی ہے ایگزیم تک انگریزی کی تیاری آپ نے جاری رکھنی اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ بچوں کی بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ انگلیش رائٹنگ کی تیاری کو آخر میں رکھنے کہ اچھا پہلے سبجیکٹس تیار کر لیں کونٹنٹ تیار کر لیں آخر میں لکھنے کی تیاری کریں یہ بہت غلط اپروش ہوگی ہے سی ایسے میں آپ کا پہلا سٹیج کیا ہے آپ نے رٹن ایگزیم کو پاس کرنا ہے اور رٹن ایگزیم میں آپ کو لکھنا آنا چاہیے جب آپ لکھنا ہی آخر میں سیکھیں گے تو پھر کرنٹ افیرز ہو باکستان افیرز ہو ان کے پیپرز میں چار سوال آپ نے ٹیم کرنے ہوتے چھوٹے چھوٹے سی ہیں یعنی آپ نے ایک بڑا ایسے لکھنا سیکھ لیا ہے تو چھوٹے چھوٹے سی ایسے لکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان سٹارٹنگ کے تین مہینوں میں آپ دو سے تین گھنٹے ڈیلی انگریزی کو دیں ایسے رائٹنگ کو ٹائم دیں انگلیش گرامر کو ٹائم دیں دو گھنٹے آپ ایسے رائٹنگ کو ٹائم دیں ایک گھنٹہ آپ انگریزی کو ایمپروف کرنے کے لیے ٹائم دیں جس میں آپ سینٹنس اسٹرکچرز کی اوپر کام کریں انگلیش میں اگر آپ کے تینس گھنے پارٹس آف سپیچز دیکھ لیں پری پوزیشن دیکھ لیں بیسک گرامر کے اوپر کام کر لیں کوئی شرم کی بات نہیں اس کے بعد آپ نے سینٹنس کے پر اوپر کام کر لیا ہے پیرا پاس پیپرز کو دیکھ لیں تو یہ آپ نے انگریزی کے لیے کرنا ہے آپ کے پاس بچوں یہ بھی اپورٹنیٹی ہے کہ آپ انگلیش ایسے کے پیپر کے لیے اور انگلیش گرامر پریسی کمپوزیشن کے لیے آپ میری انلائن کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں اب یہاں پہ انگریزی ایسے اور ایک منت جو ہینا ڈیوریشن ہوتی ہے انگلیش پریسی کمپوزیشن کے سبجک کے لیے سو آپ سیلف سٹیڈی بھی کر سکتے ہیں یا ان دو مہینوں میں پہلے دو مہینے آپ آن لائن کلاسز گائے ساگ بن کے ایسے کورس کورس کور لیں پھر آؤ آپ آپ اپنی سی ایسے کی پرپریشن میں جو آپ نے تین مہینوں میں چیزیں مجھ سے سیکھی ہوں گی ان کو آپ یوٹلائز کرتے رہیں اور کلاسز میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ انگلیش ایسے کلاسز آلٹرنیٹیو ڈیز بے ہو ایک سٹیپ بائی سٹیپ سکھاتا ہوں پہلے ہم ورڈس کی اوپر کام کرتے ہیں کہ آپ نے الفاظوں کی کی کیسے امپروو کرنی ہے اس کے بعد ورڈس کے بعد ہم سینٹنس سٹیکچر کی اوپر کام کریں گے آپ اپنے سینٹنسز میں نخار کیسے بلڈ کرنا ہے اس کے بعد میں آپ پیراگرافنگ سکھاتا ہوں یعنی ورڈس بن کے آپ کے سینٹنسز بن جاتے سینٹنسز ملاک کے پیراگراف اور پیراگراف مختلف سرائیٹی کے لکھے جاتے وہ آپ کو سکھاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ ہم لینگویج کے سٹائلز کو دیکھ لیں گے کی آرگومنٹیشن کیسے کرنی ہے آپ نے نیریشن کیسے کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جب ہم ایسے کی طرف آ جاتے ہیں تو مختلف پاس ویفرز کے ایسے کے ٹاپکس ہم پک کریں گے ٹاپکس کو سمجھ سیکھیں گے ان ٹاپکس کے اوپر اپنے آئیڈیاز کو برین سٹورم کرنا سیکھیں گے اور ایسے کو ارگنائز کرنا سیکھیں گے اگر میں اپنے یہاں پہ اولڈ سٹورنٹس کی بات کروں تو مجھے ایک واضح نظر آتا ہے ان بچوں میں جو ایسے کو کولیفائی کر لیتے ہیں اور جو فیل ہو جاتے ہیں وہ دیفرنس یہ ہوتا ہے کہ اس ایسے پیچر آپ کو برابر دیفرنس 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 اور یہ ہر ایک ٹیچر کو تقریبا نظر آ جاتا ہے جو بچے کام کرتے ہیں ان کا ریزلٹ بھی مختلف ہوتا ہے میں کلاسز کے دوران بچوں کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ پہلے سمبل ٹاپکس کی اوپر ہوں ان کو فیلٹر کر دیا جاتا ایک نظر آ جاتا ہے کہ ان کی یا تو گرامر بلکل ویک ہے یا تو یہ سائیمنز نہیں کر رہے کام نہیں کر رہے تو ان کو پھر فیلٹر دیا جاتا ہے تو چند بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہر بار بیچ سے فیلٹر کر دیے جاتے ہیں اور کیونکہ ایک چھوٹا سا بچوں کا تعداد ہوتا جو ٹائم پہ سائیمنز کر رہے ہوتے ہیں موک پیپل لکھ رہے ہوتے ہیں اور یہی بچے ہوتے ہیں جو اچھا پرفارم کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے کلاسز میں پرپریشن کے دوران ہی اچھا پرفارم نہیں کرتے پرفارم کرنے سے مراد کی وہ کمیٹیڈ نہیں ہے ٹائم پہ کام نہیں کر رہے تو یہ ان کے فیل ہونے کے چانسز بٹا ایسے بچوں کے پڑھ جاتے ہیں انگریزی میں جیسے میں نے کہا میری بیچز میں بلکل بیسکس سے لے کر آپ کو ایڈوانس تک لے جاتا ہوں اسی طرح کرنٹ افیرز پاکستان پڑھ لیں گے اس کے بعد ہم مین ٹاپکس کی طرف جائیں گے کیونکہ سب کو ایک ہی لیول پہ لے چلنا ہے جس کی لیول زیادہ ہے اس کی ریویجن ہو جاتی ہے جس کی لیول کم ہے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے انگریزی کا پیپر یا جی کس سبجیکش ہوں انگریزی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو اس کی آپ نے کنٹینیوز پرپریشن کرنی ہے انگریزی کی ایسے کی انگریز کی انگریز تک آپ اس کی پرپریشن کریں یہ پریکٹس سے بہتر ہوتی رہتی ہے انگریز ایک سکل ہے اگر آپ آج لکھنا چھوڑ دیں گے سیکھ لیا آپ نے سمجھ جوگنگ کرتے ہیں اور آپ جوگنگ کرتے رہیں گے تو آپ کا سٹمنا بہتر رہے گا چھوڑ دیں گے آپ کو پتا ہے مجھے بھاگنا آتا ہے تو آپ کا سٹمنا فراب ہو جائے گا اسی طرح رائٹنگ کی پریکٹس کنٹینیوز کرنی ہے ایسے کا اگر رائٹنگ پریکٹس کیے بغیر اگزیم میں جا کے ایسے لکھے گا اس کے فیل ہونے کے بھی چانس سے بڑھ جاتے ہے تو تب ہی میں نے کہا کہ اس کو آپ نے انگریزی کو انگلیش گرامر کو اگزیم تک چلانا ہے اب ایک تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے ان تین مہینوں میں سٹارٹنگ کے تین مہینوں میں فوکس سے انگریزی کو آپ نے ٹائم دینا ہے جس میں آپ کا انگلیش ایسے اور گرامر تو آپ خود سے تیاری کریں یا آن لائن کلاسز کا حساب بنیں رسورسز آپ کو مل بھی جائیں گے اس کے علاوہ ان تین مہینوں میں آپ نے اور کیا کرنا ہے آپ نے کمپلسری سبجیکس میں کرنٹ افیرز کی اوپر پاکستان افیرز کی اوپر جنرل سائنس این ایبیلٹی کی اوپر کام کرنا ہے یہ دیکھیں باکسز میں 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 آپ مینشن بھی کر دیا یہ آپ کے فرسٹ تین مہینے جس میں آپ پاکستان افیرز کی کو بھی کمپلیٹ کر لینا ہے اب دیکھیں آپ کے جو پہلا فیز ہے پرپریشن کا اس میں آپ کے جی کے سبجیکس کرنٹ افیرز پاکستان افیرز جنرل سائنس ایبیلٹی کمپلیٹ ہو جانے چاہیے دوسری پہلی غلطی میں نے آپ بتایا کہ بچے یہ کرتے ہیں انگریزی کی تیاری آخر میں کرتے ہیں لکھنا آخر میں سیکھتے ہیں اور دوسری یہاں پہ بچے غلطی یہ کرتے ہیں جو بگنر ہوتے ہیں وہ کرنٹ اور پاکستان افیرز کی تیاری بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کرنٹ افیرز کو آخر میں پڑھنا ہے کچھ ہات ٹاپکس ہوتے ہیں جو دسمبر کے یہ مستیک آوائیڈ کرنی ہے کہ صرف ہم آخر میں جا کے ایکزیم سے کچھ منت پہلے ہوت ٹاپکس کر لیں آخر میں آپ کر سکتے ہیں ہوت ٹاپکس کو کور کرنے کے لیے لیکن آپ کی فاؤنڈیشن ہی اگر نہیں ہے تو پھر ان ٹاپکس کو آپ سرف اوپر سے پڑھ رہے ہوں گے فی سی نے آپ کو سلی بس پروائیڈ کیا ہے اس کو آپ نے ٹائم بھی کور کرنا ہے سلی میں آپ دیکھیں آپ کا جو کونٹینت تیار ہو رہا ہے سلی بس والا ٹاپکس تیار ہو رہا ہے کوئی شورٹ کٹ نہیں ہو رہا سلی بس والے ٹاپکس تیار ہوتا ہے کوئی کرویشن کے لیے آپ ہوت ٹاپکس کی وارکشوپ سے لیں فائنل اگزیم سے پہلے لیکن کرنٹ اور پاکستان افیرز کی تیاری سلی بس ہے وہ سٹارٹنگ کے تین مہینوں میں آپ کر لیں یہ بہتر اپروچ ہے میرا جو کرنٹ افیرز کا پاکستان افیرز کا کمبائن سیشن بیٹا ہوتا ہے اس کی آپ جب تیسرے منت میں انٹر ہو جائیں گے آپ نے جنرل سائنس تیار کرنی ہے تو میت کے لیے میرے جو پاسٹ میں کلاسز ہو چکی ہیں چوبیس تیس چوبیس لیکش میں میت کا کورس میں نے کور کروا دیا ہے بچوں کو اس کی کلاسز لائیو نہیں ہوتی کی کیونکہ ریکارڈڈ سیشن ہے اس کو آپ چاہیں تو اس کی لیے انرول ہو جاتے ہیں 24 ریکارڈ لیکش کا ایکسز آپ کو میرا کو آڈینیٹر پروائیڈ کر دے گا لیکن اس میں بھی آپ اس سے پوچھیں گی اچھا ریکارڈ سیشن کی انرولمنٹ جاری ہے یا نہیں ہر وقت اس میں انرول نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ ہے ہر منت میں دس سے پندرہ بچے پھر انرول اس میں ہوتے ہیں تو پھر ٹائن بھی دینا ہوتا ہے وہ لیکش آپ کا مسئلہ یہاں بھی ہو جاتا ہے تو جنرل سائنس پورشن جو آپ سائنس والا پورشن ہے میت کے لیے تو آپ میرے لیکش کا ایکسس مل سکتا ہے میت اگر ویک ہے تو سائنس والا جو پورشن ہے اس میں اس کے لیے آپ کسی بھی پبلشر کو اگین کنسل کر سکتے ہے یوٹیوب سے میں نے پہلے بتا دیا نیشن جیورافی کے ویڈیوز آپ ان کو کنسل کر لیں سلیبس کو دیکھتے ہوئے ٹاپکس کو کور کریں پندرہ دن کے اندر آپ کو سائنس کا پورشن آپ کا تیار ہو جائے دو ڈائی گھنٹ تین اندر اس کو آپ دیں گھنٹ بائی ڈائی 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 جیسے آپ کا ڈائی ڈائی اس میں آپ کے چھے سبجیکس ہیں اس میں انگلیش ایسے انگلیش پرسیان کمپوزیشن اس میں جی کے پیپرز میں آپ پاکستان افیرز کرنٹ افیرز جنرل سائنز انیبیلیٹی پانچ آپ کے یہاں پہ چھے میں سے پانچ سبجیکس کی آپ تیاری کر لیں گے فرسٹ تین مہینوں کو اگر آپ نے صحیح سے رپلائیز کر لیا تو پہلے فیز میں آپ نے یہ سب کور کر لینا ہے اب پرپریشن کے فیز 2 کی طرف بڑھتا ہے فیز 1 میں ہم دو منتھ کا یہ فیز ہے منتھ فورت منتھ انڈ فیفت منتھ آپ کی CSS جنی کا فرسٹ 3 منتھ کا فیز 1 اگر آپ نے اسی طریقے سے کر لیا جو ہم نے انٹیسپیٹ کیا ہے تو باغے بڑھتے ہیں فیز 2 میں اب فیز 2 کے دو منتھ ہے ایک منتھ جو فورت منتھ پہلے منتھ میں آپ نے کور کر لینا ہے جو آپ کا کمپل سریز میں ایک آخری سبجیکٹ رہ گیا اسلام میں سٹیڈیز کا اس کو آپ نے کور کر لینا ہے اس ہی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو آپ کی اپشنل سبجیکٹ ہیں اس میں سے دو سو مارکس والا کوئی بھی ایک سبجیکٹ آپ کر لیں آپ کا انٹرنیشنل لیشنز ہو سکتا ہے پول سائنس ہو سکتا ہے اس کے اوپر آپ کام کرنا شروع کر رہے ہیں یعنی آپ کے فیز ٹو کے پہلے مہینے میں آپ نے اسلام سٹیڈیز کو کور کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیشن کر رہے ہیں یا پولٹیکل سائنس کر رہے ہیں اس کو آپ نے 50% کور کر لینا ہے اسلام سٹیڈیز کے لیے کریم گاد چکتائی کی کتاب اچھی ہے اس کے علاوہ آپ باقی ریسورس میرے کارڈنیٹر کی طرف سے مل رہے ہیں ان کو بھی آپ کنسرٹ کر لیں سلیبس وائز جو ہے پاس پپرس کو بھی دیکھتے رہیں پرپریشن آپ کی سفیشن طریقے سے ان ریسورس سے ہو جائے اسلام سٹیڈیز ہی اب بچوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اسلام سٹیڈیز کا پیپر ہم اردو میں اٹیمپ کریں یا انگلیش میں اٹیمپ کریں دیکھیں ایک تو پہلی میری ریکمیونیفن یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کے گیارہ بیپر انگریز میں ہیں تو اس کو بھی آپ انگریز میں کریں دوسرا یہ ہوتا ہے بچوں کا بڑا فورس ہوتا ہے ہی اردو بہت اچھی ہے ہم اس میں اٹیمپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اگر آپ چیک کروالیں کسی سے موک اردو رائٹ اپ چیک جو رائٹ اپ ہے اس میں اتنی غلطیا نہیں اچھا لکھ پا رہے ہیں تو اسلامی بھی اس ہی میں کر لیں ٹھیک ہے جی تو ایک دو بات یہ ہے اس کے علاوہ اس فورت منت میں جو آپ کا فیز ٹو کا پہلا مہینہ ہے اس میں آپ کو جو انٹرنیشن لیشن سائنس ہے یہ دو سو مارکس والے جو سبجک ہیں ان میں سے جو بھی آپ سبجک کر رہے ہیں آپ بھلے ہی ان کو ہنڈر پرشنٹ نہ کریں پورٹی پرشنٹ ففٹی پرشنٹ سکسٹی پرشنٹ اس کا سلیبس کور کر لیں that is والنگوڈ اب اپشنیو سبجک کی جہاں بات آ رہی ہے تو اگین میں یہاں پر ریپیٹ کروں گا اپشنیو سبجک کی سیلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے غلط سبجک سیلیکشن کر لیے تو آپ کا اگریگ نہیں بنتا یعنی آپ پاس کرنے کے لئے جو 600 مارکس 1200 میں سے حاصل کرنے ہوتے وہ بچے نہیں کر پاتے اسی وجہ سے انہوں نے اپشنیو سبجک سیلیکشن صحیح نہیں کی ہوتی اسلامی سٹیڈیز کور کر لیا اور آپ کے 200 مارکس سبجک میں سے جو بھی آپ نے اوٹ کیا ہے اس کو آدھا حساب نے کور کر لیا پیس 2 کے پہلے مہینے میں آپ نے آئی آر یا پول سائنس کے سلیبس کو 50% کور کر لینا ہے کہاں سے کرنا ہے کتابیں کون سی یہاں پہ میں چند آپ کی لئے کتابیں لسٹ کر رہا ہوں انٹرنیشن ریلیشن میں آپ لوکل پبیشر کی کوئی بھی کتاب پکڑ لیں اس کے علاوہ جون بیلس کی کتاب ہے کگلی کی کتاب ہے جوشوا کی کتاب ہے آئی آر کے اوپر انیک چیکٹر جی کی کتاب ہے آئی آر کے اوپر ساؤت ایشیہ کا پرسپیکٹیو مل پات ان کا پی ٹی ایف بھی مل جائے گا پول سائنس کے لیے کسی بھی لوکل پبیشر کی کتاب آپ دیکھ لیں ساتھ جو دھرمن کی کتاب ہے پولٹیکل تھوٹ مزر حق کی کتاب ہے پولٹیکل سائنس کے نام سے محمد اسلام چودری کی کتاب مسلم پولٹیکل تھوٹ کے اوپر یہ چند اچھے ریسورس ہیں ان دو سبجیکٹ کو تیار کرنی کے لیے تو ان ریسورس کو دیکھ لیں اور ان ریسورس کو حاصل کرنی کے لیے ٹیکس ٹائم لی کر لیں اچھا اب ہم فیز ٹو کی سیکنڈ منت میں بڑھتے ہیں یہاں تک ہم نے آپ نے یہ سب چیزیں کر لینی ہے آپ کے چھے کمپلسری سبجیکٹ ہو جائیں گے فیز ٹو کے پہلے مہینے تک چھے کمپلسری سبجیکٹ ہو جانے چاہیے اور اپشنلز میں سے دو سو مارکس والے ایک سبجیکٹ کو آپ نے فیفٹی پرسن کر لینا ہے فیفٹی ٹارگیٹ فار فرسٹ کی آپ آئی آر پول سائنس کو اگر آپ ٹائم ختم کرنا چاہتا ہے تو آئن لائن سیشن جوائن کر لیں کیونکہ ان سبجیکٹ کے اوپر آپ نیریٹیف کرنے ہوتا ہے تو اس ٹائم فریم میں رہ کے چیزوں کو تیار کرنا ہے تو سیشن آپ جوائن کر لیتے تو چیزیں میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آئی آر یا پول سائنس پہلے آپ کیا ہوا ہے فیفٹی پرسن اس کا سلیبس کور کر لیا فیز ٹو کے سیکنڈ منت میں ریمینن سلیبس آئی آر ہے اس کا کور کر لیں پول سائنس ہے وہ تقریب آپ نے کور کر لینا پول سائنس کا بھی آئی آر کی آئی آر تو دو مہین ایناس ہیں اگر آپ ایک سب گیٹ کو لے کے چلیں آئی آر کو یا پول سائنس کو کمپلیٹ ریمیننگ پوشن آف یا چوزن ٹوہنڈ مارک او نشنل سبجک ایڈیشنل آئی آر آر پول سائنس ایڈیشنلی آپ نے فیز ٹو کے سیکنڈ منت میں ہسٹری میں سے جو بھی سبجک آپ نے آپ کی ہے یا اس گروپ میں سے کوئی اور سبجک ہے انڈو پارک ہسٹری ہے تو آپ نے اس ایک منت میں وہ سبجک کور کر لینا ہے تو بائی اینڈ فیز ٹو آپ کے چھے کمپلس سبجک کمپلیٹ ہو جانے تک پانچ مہینوں میں یہ ٹارگیٹ آپ کا ہونا چاہیے اور یہ چیز آپ نے اس ٹائم فریم میں رہ کے کرنی ہے اب موو کرتے ہے جی فیز تھری میں فیز تھری اور آپ کا سکھت منت فیز تھری آپ کا ایک مہینے کا یہ فیز ہے فیز ون تھری منت فیز ٹو ٹو منت فیز تھری اگین یہ ایک مہینے کا فیز تھری میں آپ کی سٹیٹیجی ایک منت کی ہے اس میں آپ نے دو سبجکز کور کرنے آپ مثال کے طور پر سوشالوجی آپ نے آپ کیا ہے اس گروپ میں آپ لینگویج بھی پنجاب بھی سندھی ہے تو آپ لینگویج سبجک کو کور کریں اور ساتھی ساتھ آپ جنڈر سٹیڈیز والے گروپ میں سے جنڈر آپ کیا ہے تو سکھت منت میں آپ نے دو سبجکز جو آپ سبجکز کور کر لیں فیز تھری آپ کا گول ہونا چاہیے دو اپنے سبجکز تیار کرنے ہیں مثال کے طور پر میں آپ سوشالوجی اور جنڈر مینجن کر دیا ہے یہ آپ کا سکھت جو ہے منت کا ٹارگیٹ ہے اور اس کا پرپریشن کا یہ فیز تھری اب فیز فور میں آجاتے ہے سیونت منت میں سیونت منت آف آف یور پرپریشن اس میں آپ نے فیز فور میں کیا کرنا ہے فیز فور میں آپ نے جو آپ کا ساتھوہ فیز ہے اس میں آپ آخری سبجیک رہ جاتا ہے سو آپ کا سال کے طور پر کرمالوجی ہے یا اس گروپ میں سے آپ نے آئی لاؤ کیا ہوا ہے تو ایک مہینہ لگا کے زیادہ ٹائم میں نے منشن کر دیا ہے تو ایک مہینے سے کم ٹائم میں آپ کا کرمالوجی کور ہو سکتا ہے سو آخری سیونتھ منتھ میں آپ نے کرمالوجی یا آئی لاؤ آپ کا سبجیک ہے وہ آپ نے کور کر لینا ہے یہ آپ کی جو سٹریٹیجی ہے اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ سات مہینوں میں آپ سی اس سی 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 مہینوں آج سے تیاری کر فائیو کوشننگ نہیں ہونی دینا فیز فائیو میں کیا کر نا یہاں تک آپ نے سی بچ کیا رہ گیا فیز فائیو فیز فائیو میں کیا کرنا ہے جی آپ نے فیز فور فورت فیز تک آپ نے آپ آپ کمپلس کر لی اب ہم آجاتے ہیں فیز فائیو جو میں نے یہاں پہ کے ڈے تک جو ڈیوریشن ہے that is فیز فائیو فیز فائیو میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انٹینسیو رائٹنگ پریکٹس کرنی ہے ایسے کے بہت سارے موکس دینے ہے سبجکس کے موکس دینے ہے آپ نے ویکلی اور منتلی لیول پہ جو چیز پڑھ لی ہے سبجکس میں ان کو ریوائز کرتے لینا ہے کرنٹ افیرز کے ہوت ٹاپکس آپ ڈیسمبر تک تیار کرتے رہیں اپ ڈیڈ کرتے رہیں ان کو ریسن ڈیولومنٹ جیسے آپ گلوبل ایشوز ساؤت ایشیا کے ریجنل ایشوز پاکستان کی فورن پالیسی ریلیشن اس میں جو اپ ڈیٹس ہیں ان کو ایڈ کرتے رہیں سو فیز فائیو کی سمبری کیا ہے آپ نے رائٹنگ کرنی ہے ریویزن کرنی ہے موکس دینے ہے رائٹ ریوائز ساتھ موک دیتے رہیں یہ تین چیز کرنی ہے رائٹنگ ریویزن اینڈ موکس یہ آپ کا فیز فائیو ہوگا آپ ایسے کوئی بھی پاس پیپر اٹھائیں سی ایسے کے ایسے کا اس پہ کوئی بھی ریڈنم لیگ ایسے پک کریں جیسے آپ کے لئے سپرائز ٹاپک ہے اور اس پہ آپ لکھیں تین گھنٹے میں جیسا بھی لکھا جاتا ہے تو پندرہ ایسے الٹیریٹیو ڈیز پہ لکھ لکھ آپ نے زیادہ فوکس اپنے ریٹن پریکٹس کے اوپر کرنا ہے دوسرا جو پریورٹی پہ چیز ہے ریٹن زیادہ زیادہ کرنا ہے ریٹن فوکس زیادہ ہوگا تو آپ ایسے میں اچھا پرفارم کرنا ہے اب اس پوری سٹیٹیجی کو ایسے ریکمند کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی انڈیویڈیل کیپیسیٹی کے اوپر اپنی سیچویشن کے اوپر اپنی پریفرنس کے اوپر اس سٹیڈی پلان میں اپنے حساب سے اپنی پرسنیلیٹی کو اپنی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے اس میں چینجز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی اگزیم میں جو سکس ہے فائنل اگزیم میں وہ تبی آپ حاصل کر پاتے جب آپ پلین کے ساتھ چلتے ہیں سٹیٹیجی بناتے ہیں سکیٹرڈ نہیں رہتے اور اس میں آپ کا کمیٹیڈ ہونا بہت زیادہ ایمپورٹن ہے بیٹا اب یہاں تک ہم نے فیز پورا سٹیٹیجی فیز میں نے ساری آپ تک کس طرح سے کام کرنا ہے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اب آپ مجھے تیچر مانے بڑا بھائی مانے اس کی حیثیت سے میں نے پوری چیزیں آپ کو گائیڈ کر دی ہیں اب آپ کا کام ہے ان پر عمل کرنا چند ایمپورٹنٹ سٹیڈی ٹپس اور سجیشن ہیں وہ بھی لازمی آپ کے لیے جان لینا ضروری ہے سٹیڈی پلین کے ساتھ ساتھ اب ٹپس کے اوپر یا سجیشن سے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک پوائنٹ یہاں میں منیجن کرنا چاہوں گا کی سی ایس اس کی آپ کی جرنی میں ایک ٹیچر کا کردار آپ کن ٹیچر کا کردار بہت زیادہ امپورٹنڈ ہوتا ہے میں اگر اپنی بات کروں تو ہر سال ہزاروں کی دادات میں بچے میرے پاس آتے آن لائن کلاسز میں کچھ ایک تھوڑی سی آبادی ہوتی بچوں کی جو کامیاب ہوتے مجورٹی ایکزیم میں کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسا ہے کم ہی سی ہوتی ہے جو پچے پاس کر لیتے ہیں ان میں کچھ کالٹیز ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں ٹائم پر کام کرنے والی لرننگ دیکھیں جی ٹو وے پراسس ہے اگر میں پڑھا رہا ہوں تیچر آپ کو انسٹرکشن دے رہا ہے کام دے ہوگی آپ اگر میری کلاس کا حصہ بنتے ہیں ایسے کلاس ہیں جی کے سبجیکس ہیں تو میں اپنی اینڈ پہ آپ کو دیلیور کروں گا جو میں نے وعدہ کیا کیا بھئی آپ پڑھایا جائے گا لیکن آپ کے اوپر جو سمیداری ہوگی نوٹس بنانے کی موک لکھنے کہ وہ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ پھر لرننگ پروسس کمپیٹ نہیں ہوتا تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہے کیونکہ اگر ایک بیچ میں کوئی بھی ٹیچر ہے میں ہوں یا کوئی اور ٹیچر ہے تو وہ سب کو ایک ہی جیسی اپورجنیٹی ہے ٹیچر کے ساتھ کرنے کی سوال پوچھنے کی اپورجنیٹی کو ویل کریں ٹائم پہ کام کیا کریں اب چند یہاں پہ سٹیڈی ٹپس کہہ لیں سجیشن کہہ لیں یا کچھ جو میٹس ہیں سی ایس ایس کو لے کے ان کو یہاں پہ برسٹ کرتے ہیں سب سے پہلی سٹیڈی یہاں پہ ٹپ ہے جی پوموڈورو ٹیکنیک کا آپ استعمال کریں سی ایس ایس کی تیاری کرتے وقت یا کسی بھی ایس پڑھیں اور دس منٹ کے بریک میں آپ کوئی ایسا کام کریں جو آپ ریلیکس کریں واک کر سکتے ہیں آپ فیملی میمبر سے جا کے بات کر سکتے ہیں انسٹاگرام یا فیس بک پہ جا کے سکرولنگ نہیں کرنی کیونکہ وہ چیز آپ ریلیکس نہیں کنزوم کرتی ہے اور آپ باقی چیزوں میں لنج جاتے نماغ کئی اور چلا جاتا ہے اس ٹیکنیک کا استعمال کریں اگر 6 گھنٹے یا پانچ گھنٹے پڑھنا ہے تو ان پوموڈورو ٹیکنیک کو اپلائے کریں پچاس منٹ پڑھ لیا دس منٹ بریک پچاس منٹ پڑھ لیا دس منٹ بریک تو اس میں آپ خود کو ایکٹیویٹ بھی کر پائیں بریک دے دے کے پچاس منٹ پڑھ لیا دس منٹ ووک کر لی تو اس میں آپ بلڈ سرکلیشن ہوتا رہے گا آپ جو شیز بے سے تیاری کرتے رہیں اچھا پڑھائی کے دوران جی میں آئے ریکمینڈ کی آپ اپنی نیند کا بہت خیال کریں تو آپ کا دماغ صحیح سے فنکشن کر پائیں گا آپ خود کی صحت خیال کر پائیں گے ایک دن آپ نے 20 گھنٹے نہیں پڑھ لی ایک دن 20 گھنٹے آپ پڑھ لیا تو اگلے دن آپ سوتے ہی رہ جائیں گے دوسرے دن اتنا نہیں کر پائیں گے تو تین نیند پوری کرنی ہے ایک روٹین بنانی ہے اور اسی میں آپ نے کام کرنا ہے اچھا دسترکشن کو آئی ریکمینڈ آوائیڈ کر لینا ہے آپ جو مائنڈ لیس سکرولنگ کرتے ہیں انسٹاگرام پہ ہو گیا آپ کا فیس بک پہ ہو گیا یا آپ ٹک ٹوک پہ ہو گیا رینز دیکھ رہے نا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیوں گئے ہیں ڈھونڈ کیا رہے ہے بس آپ لگے ہوئے ہیں سکرول کرتے ہوئے اس طرح کی سکرولنگ آپ نہیں کرنا ایکشن کوئی لینا ہے اس سے پہلے سوچیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں پروڈکٹیو نہ ہو اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے آج سے ہی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں اور ڈیلی چار سے پانچ گھنٹے پڑتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہی اگر آپ اس کو منیج کرتے ہیں تو تیاری بھی ہوتے رہے گی تو یہ آپ نے سمار سٹیڈی یہ والی فالو کرنی ہے آخری دو مہینوں میں کیونکہ سٹارٹنگ آپ نے تیاری پہ ٹائم ہی نہیں لگایا اس ٹرم چار سے پانچ گھنٹے دیلی لونگ اس سٹیڈی کو فالو کریں ایفیکٹیو ہے رائٹر ہیں اس کی طرح بننے کی کوشش نہیں کرنی ایکزیم ہے آپ نے بس کوشش کرنی ہے سئی انگریزی لکھنی ہے جو آپ لکھ رہے ہیں اس میں آپ تھوٹ کنوے کر پا رہے ہیں that is enough کوئی فیلوسفر بننے کی ضرورت نہیں ہے سئی انگریزی لکھنے کے اوپر فوکس کریں انگریزی کو سکولر کے لیول تک لے جانے کی کوشش نہ کریں اس کے لیے exam کی جو دیوریشن انہیں تیار کرنے والی وہ بہت کم پڑ جائے گی لائف بھی کم پڑ جاتی ہے اس کے علاوہ سکسس ان سی اوپر ایک ایک مت ہے کہ کوئی آپ کو یہ کہہ دے کوئی بھی ٹیچر کہہ دیا کہ میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ 100% guarantee ہے کہ آپ پاس کروا دوں گا اس طرح کی جو بھی guarantee ہے وہ آپ کو جیو نئے بجے آتے ہیں سر ہم آپ سے پڑھیں گے تو ہم سی سی پاس کر لیں گے یہ آپ کا فیال بھی غلط ہے سوال بھی غلط ہے آپ ہوا دوں گا یہ guarantee آپ کو teacher سے مل سکتی ہے کیونکہ exam میں ایسا ہے 100% بچے پاس نہیں ہوتے کچھ بچے رہ بھی جاتے ہیں so acknowledge that no one can guarantee 100% success in this exam کیونکہ 2% پاس ہونے 98% نہیں رہ جانا ہے اور آپ کے پاس teacher کو identify کرنے کے لیے یہی parameter ہونا چاہیے صحیح جو teacher ہوگا وہ آپ کو knowledge provide کرے گا لکھنا سکھائے گا آپ کا content develop کروائے گا آپ سے practice کروائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے پاس اللہ کی طرف سے قسمت میں لکھا ہو ہے exam بھی پاس ہو جاتا ہے تو positive رہنا ہے realistic رہنا ہے اور محنت کرنی نظر میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ css کون سے بچے پاس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے وہ بچے جن کا توقع ہوتا ہے ایمان ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں consistent رہتے ہیں discipline ایک maintain کیا ہوتا ہے اگر صبح آٹھ بجے اٹھنا ہے رات کو آٹھ بجے کیونکہ آپ نے خود کو رسٹک کیا ہو ہے اس وقت اٹھنے کے لئے تو ساتھی ساتھ وہ بچے جو انگریزی کام کرتے رہتے ہیں پہلے سہی انگریزی کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے تو یہ بچے ہوتا ہیں یہ ان کی چانس سے زیادہ ہوتا پاس کرنے کے اچھا اگین ای ریکومنڈ یو کہ آپ نے اسکورنگ ٹرینڈ ہوتا ہے اس سے مسلیڈ نہیں ہونا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بار آپ سی ایسس میں اپیئر ہوئے کسی ایک سبجیکٹ میں آپ کے ستر اسی نمبر آگئے باقی سبجیکٹ میں آپ نے بہت برا پرفارم کیا تو آپ سمجھ لیں بی کے اوپر سی ایس ایس کی پرپریشن کے ساتھ ساتھ آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ نے جاب سیکیور کر لی ہے پہلے ہی تو پھر آپ سی ایس ایس گیپ کے ساتھ دے سکتے ہیں ایک سال دے دیا پھر ایک سال کے بعد دے دیا لیکن اگر آپ نے جاب سیکیور نہیں کی تو میری ریکومنڈیشن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یا تو اپنی ماسٹرز ڈگری پرسو کریں یا اپنی ہی فیلڈ میں پرائیویٹ ایمپلائیمنٹ کرتے رہے کیونکہ سی ایس ایس کو اگر آپ چھ ساتھ سال پہ لے کے جاتے ہیں اور اس میں کریئر گیپ اگر آپ کا آ جاتا ہے تو اس کے مرضی سے اپنے فلان بنائے اور اس کو پھر ایس اگر نہیں کی تو ساتھ ساتھ سال کی جنرنی ایکسٹینڈ کریں ساتھ ساتھ لے کے چلیں اپنی جاب بھی کر رہے ہیں اپنی فیلڈ میں پڑھائی بھی کر رہی ہے یہ والی اپروچ جس میں آپ کا وقت بھی زیاد نہیں ہوگا اور یہ ہم اپ ساتھ سجیشن اور میتھ جو میں نے برشت کر دی باقی میری طرف سے بیسٹ ویشز اللہ آپ سب کو کامی آپ کریں اللہ آپ سب کو حمد دے کہ آپ اس سٹریٹیجی کو فالو کر پائے اور اپنے لئے جو آپ نے سوچا ہے اس کو چید کر پائے باقی آخر میں دوبارہ سے ریمائنڈ کرواتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک بھی میرے کو وات سپ نمبر پر ٹیکس نہیں کیا اپنا نام اور اس کے ساتھ نام کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے سی ایس سی ایس سی ایس سی ایس ایس پرنڈ کر کے یہ آپ نے لکھ کے سینڈ کرنا ہے تو وہ آپ کو books اور جو بھی ریسورش تیاری کرنے کے لیے ان کا ایکسس پروائیڈ کر دے گا اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اپکمنگ بیچز ہونے والے ہیں اگر کوئی بیچز سٹارٹ ہونے والا نیئر فیچر میں تو ان کے پوسٹر اور اس کی انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کر دینا that's all for this lecture اپنا خیال رکھیں اچھے سے پیاری کریں اللہ حافظ